بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارکہ چکوال پرس کلپ کے لائف سٹوڈیو میں آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں ناظرین موجودہ حکومت کا چل چلاؤ ہے اب چند دن رہ گئے ہیں اور جو اس حکومت کا وقت ہے وہ قریب ہیں نگران نگرانوں کی آمد آمد ہے اور سلسلے میں مشاورت جو ہے وہ آخری مرلے میں داخل ہو چکی ہے امید کی جائے یہ کہ نگران حکومت آئے گی تو امام کے جو بیسک مسائل ہیں اس طرف بھی کچھ توجہ دی جائے گی حکومتی مشینری جس طرح زنگ آلود ہو چکی ہے تو یہ زنگ کچھ اترے گا ایسی توقعات ہیں عوام کو حالیہ دنوں میں مہنگائی جس طرح ایک بڑا افریت بن کر ہمارے سامرے آئی اور دیگر اور جو مسائل ہیں خاص طور پر دلہ چکوال کے حوالے سے اسی کو لے کر آج کے لائف سٹوڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلپ سینئر صاحب ہی پاجہ بابر صدیم سے پاجہ صاحب آلود کس طرف جا رہے ہیں یہ جو اس پاس آپ کہا رہے ہیں یہ نو طریق مذہبہ تقریبن یہ سٹرڈ ہے بھی یہ مجیدہ کومت کے یہ آخری اس میں ہے تو یہ اب نگران آ رہے ہیں جی میں نے بڑا ایک تاثر کا تھا رہا دیگر آدم بھی قدر رمان کا ازرداری جو قانون پہ دکھا ہے اور یہ نوے دن کے اندر ہو جائیں گے تو ابھی یہ اب جس میں شہباز شریف بڑے موکل تھے بھی آدم چیپ اپیکٹر میں ہیں کہ بلکل جی مقررات میں سے مگر کل جو اوروں نے کہا ہے کہ یہ نئی مردم ہماری کا جو پٹا کھولا ہے تو اسے بلکل واضح ہو گیا کہ یہ بلکل یہ نوے دن کیا یہ اگر ساتھ دو سال میں بھی تمہارا یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے وہاں کو سارا مہر دیم نے وہاں دو وقت کی روٹی میں دو سو جو جو سوال آ رہی ہے جی چھے سوال پہ چینیت کو سارڈ پہ مطبع علمان علمان اور یہ غریب آدمی پس گیا تو بارال اگر یہ نگرانوں نے بھی اگر کوئی سوستحال بہتر نہ بنائی تو یہ بلکل مورو دیت جواں نا اللہ معاف کرے ساکم بتانے یہ کوئی اچھی اس میں سوستحال تو بارال یہ چیپ آف آرمی صاحب حافظ صاحب ابھی جو ان کا بیگار ہے یہ بڑے بڑے عظم ہے چلی یہ چائنیز کر نائیب اجازم کا جو دورہ بھی وہ انہوں نے بڑے کنگ آبر بھی دیا عثمانی صاحب نے کہا یہ درچکو آر سے بھی گزرے ہیں سال مائی میں نائیب اجازم کا مطلب ہے خوشبختی دختت دینا شروع کر دیا اب یہ نیتیں ٹھیک کریں یہ جو نگران ہے جو ہے کوئی لائن وضع کریں کوئی قریب آدمی بھی بہتے ہیں یہ ایک وقت آپ کے بڑے نیتوں کے درست کرنے کی ضرورت ہے ڈائریکشن درست ہوگی دمیشت کا تیہ بھی چل پڑے گا اور اب وقت آگیا ہے کہ عام آدمی کے بارے میں بھی سوچا جائے لائیف سٹوڈیو میں سینئر صاحبی صفیقین صفیق موجود ہیں صفیق صاحب میں چکوال کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بیسنگ بیسنگ جو پرابلم ہے وہ آپ کو کہاں نظر آتے ہیں کون سے مسائل ہیں جو پوری حال تلگ میرے سب کوئی ایسا میکمہ نہیں ہے جس کی طرف سے عام کو کوئی ریلیف مل رہا ہو یا عام محسوس کر رہی ہو کہ مجھے ریلیف مل رہا تو نئی میکموں سے ریلیف مل رہا ہے نئی میک میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ابھی آپ بہن اور پر دیکھیں تو ایک ایک دکان میں ٹنوں کو اصحاب سے دودھ پڑا ہے سمجھ نہیں آتی کہ وہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے میں اتنا فور جو ہے مکمل لمبی چادروں کوڑ کے کوڑ نہیں ان کی گاڑیاں نظر نہیں آتی بلکل آہ خاموشی ہے اور دو نمبر دور سے ہی اور اس قسم کی چیزیں آہ دھڑلے سے بکھ رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چاول کا ریٹ اس دکان پر پانی سو ہے اگنی دکان پر پانی سو ساٹھ ہے اسی چاول کا ریٹ اگنی دکان پر چھت ہو رہا ہے کوئی عمل درامل ریٹ لسٹوں پر نہیں ہو رہا کوئی کسی قسم کا عوام کو ریلیف نہ جورمنٹ کی طرف سے ہے نہ مل رہا ہے نہ دکاندار کو نوٹ مارے میں یہ کیا کر دو چار حکومت کو سناتے ہیں اور آپ کو صدر دے جنے آپ کہیں گے یہ واقعی تھی یہ ملکاندار سچا ہے کہ حمد کو سنا رہا ہے مہنگائی بہت پڑ گئی ہے جی یہ دیکھ رہی فلاں چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے اس لیے اجلابی ہے اب جس چیز کو اس چیز کے ساتھ تعلق ہی کونی ہے وہ بھی انہیں بڑا رہا ہے بکہ ٹھیک ہے جی وہ بھی تعلق جوڑا جا رہا ہے چیزیں مہنگی بیچی جا رہی ہیں اور اس طوران جس طرح پرائز کنٹرول کومیٹی کو ایکٹیو ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے وہ شاید اس طرح نہیں ہے لائب سٹوڈیو میں تجیزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے درویش صاحب ابھی جس طرح صرفی صاحب ذکر کر رہے ہیں ملاوٹ کا اس کے ساتھ ساتھ مہنگی چیزیں بیچی جا رہی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو صارفین کی انجومنیں ہیں جو ہر شہر میں آپ کو نظر آتی ہیں ایک تو وہ چکوال میں کیوں نہیں ہیں اور دوسرا جو حکومت کی یا حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے وہ کیوں اس سے عدہ برا نہیں اپا رہے ہیں پہلے حکومت اور ان کی اداروں پر میں آرشہ عصر کیوں کہ پاکستانی قوم کے دو مسائل ہیں ایک ہے حرام حرام چوری اور ایک ہے حرام تھے حطلب صرف ایک نہیں دو چیزیں ملنوں کو پھر کرنے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے جو آپ عزیز سے پہلے دو سکاری ملنوں کو پھر کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کام نہ کنی ہوئی کہ دو سرکاری ملنوں کو پھر کرنے ہیں اور جتنی زیادہ فرد ہم پر کریں گے اور آپ نے خود رہی ہے کنگیونر لائٹس کی دیکھ ہمارا پرگرم اس فرائز کا پھر کریں گے نہ ہمیں اپنے حقوق کا بتا ہے نہ اپنے فرائز کا بتا ہے دونوں چیزیں سے ہم ہیں اور پھر ایک چیز بھی چیز بھی ہے اور وہ کہہ ہے کہ مایوسی بہت ہے میں آپ کو سکروں کہ ایک دفعہ اب آپ یہ دیکھیں گا تھوڑا مشاہدہ کی دیگا رات اندھیرہ پڑھنے سے کافی پہلے کافی پہلے سٹریٹ لائک سان کر دیگا اب آپ یہ دیکھیں گا ہمارے جیسے ایک انڈری ڈیفیشنٹ کنٹی پر جہاں میں گلی انتہائی جو ہے وہ بہت 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 مین gelmiş کی اس میں بالمید پروی پڑھتے ہیں جب کوہی ہی تکmiyor موسی Upony созд gan میں نے کہا یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں آپ یقینی طرح میری طرح پجورت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون اور اس کے مقاصر کیا ہیں حالانکہ اب آپ یہ ہماری پبلک ہے اس کے شعور کے لیول کی بات ہے اس کے احساس دمہ داری کی بات ہے بلکہ ٹھیک ہے جی احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کہیں میک میں میں جا کر شکاید کریں کوئی صارف وہاں پہنچ جائے اور اجتماعی مفاد کی بات کرے تو اسے ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے اس کے سر پر سین نکل آئے ہیں لائف سٹوڈیو میں سینئر صافی شفقت یزدانی موجود ہے یزدانی صاحب ابھی جو گبیٹ ہوئی ہے جو گفتب ہوئی ہے اس میں ذکر ہوا ہے ملاوت کا ذکر ہوا ہے دیگر مسائل کا مہنگی چیزیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور شہری میں یہ سوال آپ کے سامنے بطور شہری رکھ رہا ہوں کہ اس وقت ذلہ چکوال کا مسئلہ نمبر ایک کون سا ہے کون سا مسئلہ ہے جو پوری حل ہو جانا چاہیے ملاوت کا مہنگی چاہیے ملاوت کا مہنگی چاہیے چیزی اس طرح چاہاتہ ہے کہ انہیں میرے ہیں جو چاہیے ملون بہت ہیں کوزکا کوزکاں بہت ٹھیک ٹھیک میں نے کہا نہیں کیا کہ آج چاہ کچھ ٹھیک یہ کھا رہی ہے کچھ میرے کھونے کبھا ہاتھ کیا ہی ہی ایجازی چاہتے ہیں ملکی معیشت ہے اس حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ شاہد اجتماعی طور پر مفاد میں ہوں گے ملکے لیکن جو غریب آدمی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی پیسا ہوئے ہیں تو اس کی استطاعت اب اتنی نہیں رہے تو یزدانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نمبر ایک مہنگائی ہی ہے اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہیے لائف سٹوڈیو میں سینئر صحافی راجی افتخار موجود ہے راجی صاحب مختلف محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے ہم مختلف کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کون سا ایسا محکمہ ہے جس پوری طور پر جس کو کارکردگی بہتر بنانے کی ضبورت ہے مولیت خارج کی ایسا ملے خارج کی ضربت ہے جی جی مولیت خارج کی ضربت ہے جی مولیت خارج کی ضربت ہے جی مول عام بکر سے بے ہیں کہ ہمارے یہ کاکڑ سالے پر ملے مسئلہ پر سے چلی ہے رکھ وہ مجھوم رہے ہیں میں مجھارا ہے میں نہیں تکاہتا ہوں مجھوم روز مباشرة وہ سارے میں بنانے ج Seed وہوں نے چھپاس نے بنانے ہوئی ہے اس پر چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی 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 ہمیں ہمیں ہم نے ایجنٹر کا داخلہ کیا ہے وہ پاسپورٹ ہے سکتی سے منہ کیا ہے آپ کو یہ آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اندر کوئی ایجنٹ مدر میں آئے گا سکتی ہیں کہ کوئی بھی مسائل ہے وہ پاسپورٹ ہے یہ کوئی بھی مسائل ہے وہ محقب لینے کیا سکتے ہیں اگر بارے جو ایجنٹ ہے ان کا داخلہ سکتی سے منہ ہے اور کوئی در ضابط اور آئین کی مقابلی ہے ہمیں بہت ٹھیک ہے جی مختلف محقبوں کی کارکردگی کے حوالے سے آج کے سیشن میں ہم نے گھتگو کی ہے مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن ان کو بہتر کارکردگی کے ذریعے منیٹرنگ کے ذریعے کم ضرور کیا جا سکتا ہے امام کو کسی نہ کسی حد تک غلیف فرام کیا جا سکتا ہے اور اس میں مقامی انتظامی اگر ذرا سے کوشش کر لے وہ امام دعائیں دے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکبال